احبار پانچوں باب یا ناپاک رینگنے والے جاندار کی لاش ہو تو چاہے اسے معلوم بھی نہ ہو کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے تو بھی وہ مجرم ٹھہرے گا یا اگر وہ انسان کی ان نجاستوں میں سے جن سے وہ نجس ہو جاتا ہے کسی نجاست کو چھولے اور اسے معلوم نہ ہو تو وہ اس وقت مجرم ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا یا اگر کوئی بغیر سوچے اپنی زبان سے برائی یا بھلائی کرنے کی قسم کھا لے تو قسم کھا کر وہ آدمی چاہے کیسی ہی بات بغیر سوچے کہہ دے بشرت کہ اسے معلوم نہ ہو تو ایسی بات میں مجرم اس وقت ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا اور جب وہ ان باتوں میں سے کسی میں مجرم ہو تو جس عمر میں اس سے خطا ہوئی ہے وہ اس کا اقرار کرے اور خداون کے حضور اپنے جرم کی قربانی لائے یعنی جو خطا اس سے ہوئی ہے اس کے لیے ریور میں سے ایک مادہ یعنی ایک بھیڑ یا بکری خطا کی قربانی کے طور پر گزرانے اور کہن اس کی خطا کا کفارہ دے اور اگر اسے بھیڑ دینے کا مقدور نہ ہو تو وہ اپنی خطا کے لیے جرم کی قربانی کے طور پر دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے خداون کے حضور گزرانے ایک خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے وہ انہیں کاہن کے پاس لے آئے جو پہلے سے اسے جو خطا کی قربانی کے لیے گزرانے اور اس کا سر گردن کے پاس سے مروڑ ڈالے پر اسے الگ نہ کرے اور خطا کی قربانی کا کچھ خون مذبہ کے پہلو پر چھڑکے اور باقی خون کو مذبہ کے پایا پر گر جانے دے یہ خطا کی قربانی ہے اور دوسرے پرندے کو حکم کے موافق سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے یوں کہن اس کی خطا کا جو اس نے کی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی اور اگر اسے دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے لانے کا بھی مقدور نہ ہو تو اپنی خطا کے واسطے اپنے چڑھاوے کے طور پر ایفا کے دسمے حصہ کے برابر میدہ خطا کی قربانی کے لیے لائے اس پر نہ تو وہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے وہ اسے کہن کے پاس لائے اور کہن اس میں سے اپنی مٹھی بھر کر اس کی یادگاری کا حصہ مذہبہ پر خداون کی آتشین قربانی کے اوپر جلائے یہ خطا کی قربانی ہے یوں کہن اس کے لیے ان باتوں میں سے جس کسی میں اس سے خطا ہوئی ہے اس حطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی اور جو کچھ باقی رہ جائے گا وہ نظر کی قربانی کی طرح کہن کا ہوگا اور خداون نے موسیٰ سے کہا اگر خداون کی پاک چیزوں میں سے کسی سے تکسیر ہو اور وہ نادانستہ خطا کرے تو وہ اپنے جرم کی قربانی کے طور پر ریوڑ میں سے بے ایب مینڈا خداون کے حضور چڑھائے جرم کی قربانی کے لیے اس کی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی اتنی ہی مسکالیں ہوں جتنی تو مقرر کر دے اور جس پاک چیز میں اس سے تکسیر ہوئی ہے وہ اس کا معافضہ دے اور اس میں پانچمہ حصہ اور بھڑا کر اسے کاہن کے حوالہ کرے یوں کاہن جرم کی قربانی کا مینڈا چڑھا کر اس کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی اور اگر کوئی خطا کرے اور ان کاموں میں سے جنہیں خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے تو چاہے وہ یہ بات جانتا بھی نہ ہو تو بھی مجرم ٹھہرے گا اور اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا پس وہ ریوڑ میں سے ایک بے ایب مینڈا اتنے ہی دام کا جو تو مقرر کر دے جرم کی قربانی کے طور پر کہن کے پاس لائے یوں کہن اس کی اس بات کا جس میں اس سے نادانستہ چوک ہو گئی کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی یہ جرم کی قربانی ہے کیونکہ وہ یقیناً خداون کے آگے مجرم ہے چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ